سلام علیکم وزید میں ہوں آسل جڑ پڑھا دلچسپ ویلوگ ہے جی عرشت ندین کو آج کی تاریخ تک 19 اگس ہو چکی ہے 19 اگس تک کیا ملا کتنے انامات ملے کل مالیت کیا ہے کتنے کروڑ روپے کتنے پلوٹ کتنی گاڑیاں اور دو ایسے ایسے انامات ایسی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ایسا انام ہے جو عرشت نے انام تو لے لیا وہ دردے سر بن چکا ہے گلے کی ہڈی بن چکا ہے نیچے ہی نہیں اتر رہا لے تو لیا انام لیکن وہ پچھتا رہے ہیں لے کہ پورا علاقہ ان کا پچھتا رہی ہے یہ انام کیوں لیا اور ایک انام ایسا کہ جو عرشت چاہتے تھے ان کو ملے لیکن ملا نہیں وہ کیا ہے یہ سارا ڈسکس کرتے ہیں پہلے آتے ہیں میں آپ کو بتا دا چلوں اولمپک ایسوسییشن نے عرشت ندین کو پچاس ہزار ڈالر انام دیا تو یہ ان کا پہلا انام ہے پچاس ہزار ڈالر سندھ گورنمنٹ نے پچاس ملین روپے دیئے پاکستانی پچاس ملین روپے سندھ گورنمنٹ نے عرشت ندین کو دیئے سلمان اکبال اے آر وائے والے انہوں نے اپارٹمنٹ دیا اے آر وائے لگونہ کے اندر عرشت ندین کو دائرک کروڑوں میں اس کی بھی مالیت ہے یو بی ایل نے جو بینک ہے یو بی ایل پاکستان دوست نے پانچ ملین روپے دیئے یعنی پچاس لاکھ روپے دیئے علی زفر فاؤنڈیشن نے دس لاکھ روپے دیئے اس کے علاوہ جو سپورٹس جنرلسٹ ہوتے ہیں جو تفسرہ کرتے ہیں ان لوگوں نے مل کر پانچ لاکھ روپے جو ہیں مختلف لوگوں نے یہ دیئے ہیں عرشت ندین کو علی شہفاری جو کہ سندھ کے بہت بڑے بزنسمن ہے جو پچھتے دنوں کے الیکٹرک کریدنا جاتے تھے انہوں نے آلٹو گاڑی جو ہے وہ دی ہے اور یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ پچیس سے پیتس لاکھ کے درمیان کی یہ رقم بدی ہے جو ملی عرشت ندین کو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مریم نواز سی ایم پنجاب جو ہے انہوں نے ہنڈرڈ ملین روپیز جو ہے وہ عرشت ندین کو دیئے اور یہ بھی سات وعدہ ہے کہ عرشت ندین کے شہر میں عرشت کے نام سے سپورٹ سیٹی بنے گا اب وعدہ جو ہے یہ تو وعدہ ہے اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے جب وہ بنے گا ابھی تک جو ہیں وہ سو ملین روپے یہ آپ کاؤنٹ کیجئے گا گورنر سندھ نے بیس لاکھ روپے دیئے ہیں عرشت ندین کو احمد شہزاد نے دس لاکھ روپے دیئے ہیں سپورٹسمن ہیں کرکٹر ہیں احمد شہزاد انہوں نے دس لاکھ روپے دیئے ہیں عرشت ندین کو کو گیس جو آئل اینڈ گیس کمپنی ہے فیول سیشنز ہیں جن کے انہوں نے ایک گاڑی اور لائف ٹائن فیول پوری زندگی جب تک عرشت ندین زندہ ہیں وہ مفت پیٹرول لیں اب آپ خود سوچیں پیٹرول کتنا مہن ہے اور کتنا مہنہ ہو سکتا ہے لیکن عرشت ندین کے لیے یہ بھی بڑا زبردست ایک سرپرائز را شہباز شریف صادر نے پندرہ کروڑ روپے دیئے ہیں عرشت ندین کو اور سیکنڈ پہ جو آتے ہیں پاکستان میں عرشت ندین کے بعد یاسر نام ہے جن کا اور یہ ایشن چیمپنشپ میں براؤنز ہوئے تھے ان کے ساتھ پچاس لاکھ روپے کا شہباز شریف نے موعدہ گیا تھا وہ ان کو ابھی تک نہیں ملے لیکن جو عرشت ندین والے پیسے ہیں پندرہ کروڑ یہ تو عرشت ہی کنفرم کریں گے گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے پیس لاکھ روپے سردار سلیم صاحب نے عرشت ندین کو دیئے ہیں اس کے علاوہ اکنی جی آوزنگ سوسائٹی ہے جو انہوں نے ڈیڑھ کروڑ روپے کا عرشت کو بلوٹ دیا اور ساتھ کا ہے پانچ کروڑ روپے کی کنسٹرکشن بھی وہ کر کے دیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے کروڑ روپے کتنے ڈالرز اور کتنی گاڑیاں بنتی ہیں اور کتنے بنگلے بنتے ہیں مختلف شہروں میں پروپرٹی ہو چکی ہے ہمارے بھائی عرشت ندیم کی اب دو چیزیں بڑی ہیں ایک تو عرشت کی خواہش ہے اور ایک دردے سر گلے کی ہڈی بن گیا جو انہوں نے انام لیا یہ وہ سارے ہیں جو میڈیا پر ہائیلائٹ ہوئے اور آفیشن ہیں کچھ جو لوگوں نے جا جا کر عرشت کو اس کے گھر پہ کسی نے لاغ ربیہ دیا کسی نے پچاس ہزار دیا کسی نے دس ہزار دیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں نے جو انہام آتی ہے وہ تو قوٹ لیس ہے وہ تو آپ گرنی نہیں سکتے ایسے ہی انہام اس شخص نے عرشت ندیم کو جا کر اس وقت ویڈیو تو بنا لی ایک لاکھ ربیہ دے دیا گھارہ آکے اسے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا آپ اس سے واپس مانگ رہے ہیں متعدد ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں عرشت ندیم سے پیسے واپس مانگنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ کلے کی ہڈی بن گیا انہام جو انہوں نے لیا پھر اس کا کلیم یہ بھی ہے کہ جتنے عرشت کون انہامات ملے میرے ایک لاکھ دینے کے بعد ملے ہیں تو ایک لاکھ واپس کر دو خواہش عرشت کی کیا تھی وہ یہ تھی کہ جو اس کے سسر ہیں کیونکہ وہ کافی زمینوں کے مالک ہیں تو عرشت کونوں نے ایک بحیس دی پانچ اکڑ زمین جو عرشت کیا رہے تھے اگر وہ دیتے تو مناسب ہوتا جس پر ان کی جو بیگم ہے وہ بھی مسکرائیں وسیم بادامی بھی مسکرائیں سب کھل کھلا کر ہسے لیکن ابھی دک وہ زمین جو ہے جی کنفرم نہیں ہو چکے تو یہ سارے کن لنامات ہیں جی عرشت کیا جو ابھی دک عرشت کو ملے ہیں اور آگے بھی ملتے رہیں